جس شخص کے پاس نیزہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے اس شخص نے ایک ہی رات کے اندر خواب کو سونے میں تول دیا ارشد ندیم ہمارا سپر ہیرو اور یہ زبانی کلامی نہیں کیا اس نے بلکہ سچ مچ اولمپکس کا ایک سو اٹھارہ سالہ ریکارڈ توڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے اور پوری قوم کی سیاسی سماجی مذہبی اور معاشی غم کو ایک پل کے لیے ہی سہی یا کچھ دیر کے لیے ہی سہی میدان سے اٹھا کے باہر پھینک دیا ارشد ندیم نے چاہے ایک دن کے لیے ہی سہی لیکن تم نے ہم پاکستانیوں کی جو کہ دنیا میں کہیں بھی موجود تھے ہم سب کی کمر سیدھی کر دی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہوا ارشد ندیم کی محنت تو اس میں شامل تھی ہی لیکن آپ کو میری ایک بات یاد ہوگی اکثر ویڈیو میں میں کہتا ہوں کہ جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے نا اس سے پنگا کبھی مت لینا کیونکہ ایسے لوگوں کے معاملات اللہ خود دیکھتا ہے اور ایسے لوگوں کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یہ ثابت کر دکھایا ارشد ندیم نے کہ جب اس کو ہر جگہ سے ریفیوز کر دیا گیا تھا اور اتنی محنت اور لگن کے باوجود بھی لاسٹ یئر جنوری کے اندر پچاسی ہزار کا جوولن جو ایک تھرو کرنے کے لیے جو یہ سٹک ہوتی ہے اس کو لینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور آج دنیا بھر میں ہر بندہ اس کے اوپر انعام کی بچھاڑ کر رہا ہے کوئی پچاس لاکھ دے رہا ہے کوئی پانچ کروڑ دے رہا ہے کوئی دس کروڑ دے رہا ہے کوئی سولر پینل دے رہا ہے کوئی گاڑی دے رہا ہے اور کوئی اس کو گھر دے رہا ہے اور کوئی اپارٹمنٹس دے رہا ہے اس سے پہلے لوگ ہستے تھے ارشد ندیم کے اوپر اور مزاک اڑاتے تھے ٹرول کرتے تھے کہ یہ شخص گولڈ میڈل لے کے آئے گا ہمارے لیے جبکہ اس نے ثابت کیا کہ نہ صرف 32 سال بعد پاکستان کو اس نے گولڈ میڈل دلوایا بلکہ تاریخ میں 118 سال پرانا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا اور یہ ثابت کر دیا کہ رات جتنی مرضی بھاری ہو گزاری جا سکتی ہے صبح ہمیشہ ہو کر رہتی ہے ایک زمین زیادہ بھی اڑان بھر سکتا ہے اور بغیر پروں کے بھی پرواز ممکن ہے اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں تو اور سب سے خوبصورت لمحہ پتہ ہے اس سب چیزوں میں کیا تھا جب عرشن ندیم کو یہ معلوم ہوا کہ اس نے 118 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور 35 سال بعد گولڈ میڈل جیتا ہے تو جب اس نے اپنے کریئٹر کو سجدہ کیا یہ تصویر دیکھئے جس کے اندر عرشن ندیم سجدہ کر رہے ہیں اس ذات کو اور سب سے پہلے انہوں نے کریڈٹ بھی دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا کرم اور اللہ کے فضل سے یہ ہوا ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس سجدے کے اوپر تھیں نہ صرف عرشن ندیم نے پاکستان کے اوپر لوگوں کی توجہ دلائی بلکہ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان سب چیزوں کے اندر اللہ نے عرشن ندیم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے سکتا ہے اور جسے چاہے وہ زلیل کر سکتا ہے یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی انسانوں کے بس میں جو تھا وہ پچھلے تین سال سے عرشن ندیم کے ساتھ کر رہے تھے لیکن میرے رب نے میرے اللہ نے جب یہ ٹھان لی سوچ لیا کہ کس طرح سے پوری دنیا کے آگے وہ حیل کروائے گا عرشن ندیم کو اور وہ نوبت آئی پوری دنیا کے اندر عرشن ندیم کا نام اس وقت لوگ لے رہے ہیں شاباش عرشن ندیم تم لاکھوں کروڑوں کے اوپر بھاری ہو بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے سکتا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس لاسٹ یر اپنی وہ جو پھینکتے ہیں جوویلین تھرو جس سے کرتے ہیں وہ لینے کے لیے ایٹی فائیو تھاوزن روپیز نہیں تھے اور اس کے جو کمپیٹیٹر تھے جو نیرج چوپڑا جو ہیں جو انڈیا کے پلئئر تھے ان کا انٹرویو میں نے سنا تو اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بیچارگی کا اظہار کر رہے تھے کہ کم از کم پاکستانی گورنمنٹ کو عرشن ندیم کو یا کوئی پرائیویٹ سپانسرشپ تو اس کو مل جانی چاہیے تاکہ وہ اپنے جو بیسک اس کے ٹول ہیں وہ اس کو تو استعمال کر سکے اس کو وہ اس کے بعد دلوایا گیا اور یہ گھر میں پریکٹس کرتا تھا لکڑی کی وہ ایک بنا کے تھرو بنا کے اس کو پھینکا کرتا تھا اور آپ امیجن کریں کہ ایسا شخص میاں چنو سے تعلق رکھنے والا اٹھتا ہے غریب ماں باپ کا بیٹا اور وہ کس قدر آگے تک جاتا ہے اور پوری دنیا کو وہ مجبور کر دیتا ہے اس کا نام لینے کے لیے اور اس صرف چیز ایک ہی طرح سے ممکن ہو سکتی ہے کہ جن کو بھوک ہوتی ہے اور اس سے پہلے سب انڈر ڈاگ اس کو مانتے تھے سب اس کو کہتے تھے یہ ڈاک ہورس ہے یعنی انڈر ڈاگ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا کمپیٹیٹر جس کو کھیلنے سے پہلے یہ سمجھا جا رہا ہو کہ یہ نہیں جیت پائے گا اور اس کے جیتنے کے چانسز بہت کم ہیں اور ہارنے کے چانسز اس کے بہت کم ہیں یعنی اپنے ہی لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کر رہے تھے لیکن ارشد ندیم شاید یہ بات جانتا تھا کیونکہ اس کی نظر اور اس کی جو منزل تھی وہ اس دفعہ بڑی تھی اور اس نے وہ کر دکھایا اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ the moment جب وہ سلپ ہوا ہے میرے ہاتھ سے تو اسی وقت وہ کہتے ہیں مجھے یہ فیل آگئی تھی کہ شاید میں جیت گیا ہوں اور یہ گولڈ میڈل میں ہی لے کے جاؤں گا تو جب انٹرویور نے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا تو وہ کہنے لگے کیوں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دعائیں کی پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو نیشن ہے جو پاکستانی ہے میں ان کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اتنی زیادہ دعائیں کی اور یہ وہ بندہ ہے جس کے پیچھے کوئی انویسمنٹ نہیں تھی کوئی ٹریننگ کوچ اس کو اتنا ہائیس پیٹ نہیں ملا ہوا تھا کوئی جو ہے وہ پرائیوٹ سپانسرشپ نہیں تھی لوگ جان چھڑوا رہے تھے بلکہ لوگ مزاک اڑا رہے تھے اس شخص کا کہ یہ کیا آگے جا کے کرے گا لیکن شاید کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی ارشد ندیم پاکستان پورے پاکستان کا جو سار ہے وہ فخر سے بلند کرے گا اور پوری دنیا میں ریپریزنٹ کرے گا پاکستان کو اور پوری دنیا سے یہ سمیٹے گا اس کے بعد کتنے لوگ ہیں اس کو مبارک بادیں دے رہے ہیں اور جو اس سے بھی خوبصورت بات مجھے پتا مطلب میں نے جب دیکھا تو انڈیا کا جو رییکشن تھا انڈین فینز اگر انڈین میرے فینز ہیں تو میں ان کو تینکیو بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی محبت اتنا پیار دیا یہ خوشی ہے کہ میرا دوسرا بیٹا گولڈ میڈل وہ بھی گھری آیا ہے ہمارے یعنی ایشیا سے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ پوری ایشیا سے ایک ریپریزنٹیشن تھی اور کنٹریبیوٹ کیا گیا اور اس کے اتنے مزے کے ریزلٹس آئے ہیں اور سب سے خوبصورت چیز ان دونوں ملکوں میں اور دونوں پلیئرز میں جو ایک یونٹی تھی فینز کو بھی ایک ساتھ کٹھا کیا دو ملکوں کو بھی ایک ساتھ کٹھا کیا اور ایک امن کا پیغام تھا پوری دنیا کے لیے اور ایک اور چیز بتائی کہ ٹیلنٹ جو ہے ٹیلنٹ کے اندر یا پھر آپ اگر کسی سکل کی بات کریں تو وہ ایشیا میں پاکستان انڈیا میں کم نہیں ہے اس سے بھی مزے کی چیز آپ یہ دیکھیں کہ جب میرا اللہ کسی کو عزت دینے پہ آتا ہے تو وہ کہاں تک لی جاتا ہے انسان کو کہ وہی ارشد ندیم جو چھوٹے چھوٹے جو پلیئرز ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جب وہ اس کو ملنے جاتے تھے تو وہ ان کے ساتھ تصویروں کا کہہ کہ یعنی وہ کھچواتا تھا کہ سر آپ کے ساتھ مجھے تصویر کہنچ نہیں ہے عبدالرزاق صاحب کا ایک انٹرویو آن ریکارڈ ہے جس کے اندر وہ ایک ویسی ایونٹ پہ جاتے ہیں ملنے تو وہاں پہ ان کو ارشد ندیم کا انڈر ٹریننگ ایک ہوسٹل نظر آتا ہے وہ وہاں پہ اندر چلے جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا بیڈ انہوں نے لگایا ہوا ہے اور بالکل جیسے کسی کورٹر کا نہیں جیسے ہوسٹل ہوتا وہ اسی طرح سے جہاں پہ کوئی بھی فسیلٹی موجود نہیں تھی تو وہ وہاں پہ اس سے سلام لینے چلے جاتے ہیں تو عرشد ندیم بچارہ بھولا آگے سے وہ اتنا سادہ اور بھولا انسان ہے اللہ کا کرم ہے لیکن اس کے اوپر اللہ کے لادلے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عبدالرزاق کو کہتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے وہ ان کی ریسپیکٹ میں اور کہتا ہے کہ مجھے آپ سے تصویر سر آپ کے ساتھ میں نے کھینس نہیں ہے اور آگے سے عبدالرزاق کہتے ہیں کہ سارے معاملہ ٹھیک چل رہے ہیں نا تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ بس جی روٹی شوٹی مل جاتی ہے تو لیکن اپنی مدد آپ کے تحت اور وہ لگن تھی وہ جذبہ تھا وہ جنون تھا جس کی وجہ سے شاید اللہ نے بھی مدد کی اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ جس کا اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے نا وہ پھر آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے اس کو کھینچنا یا اس کو پیچھے لے کے آنا یا اس کو ہرانا تو نو ڈاؤٹ ارشن ندیم کی محنت بھی شامل تھی انتھک محنت تھی نہ جانے کتنے سالوں کی خواب تھا ایک جس کو اس نے سونے میں تولا ہے اور یہ ایک رات کا قصہ نہیں تھا اس میں بہت پیچھے ایفرٹس لگتی ہیں بہت تکلیفیں ہیں بہت عذیت تھی اور اس کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹا اپنے خوابوں کو یہ فالو کرتا رہا اور جا کے اس نے منوایا بھی تو اپنے آپ کو کس لیول پہ جا کے اور کامیابیاں مور پاور ٹو ارشن ندیم اور ایک دفعہ پھر شکریہ ان تمام لوگوں کا انڈین فانس کا جنہوں نے اتنی محبت تھی اور جو اکٹھے نظر آئے اور دوسرے نمبر پہ بیسٹ آف لکٹ ارشن ندیم اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں اس طرح کے ٹیلنٹس کو اور زیادہ ہمیں سیکھنا چاہیے یہ بہت زیادہ ہمارے لئے سبق بھی ہے کہ ہمیں ہمارے ٹیلنٹ کو پرموٹ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو آگے لے کے جانا سے یو کانٹ امیجن آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کے پاس بھی بھٹک جائے یا ان کے پاس سے بھی گزر جائے لیکن اگر صرف آپ ان کو ریسورسز صرف آپ ان کو جو وہ وسائل دے دیں پھر آپ دیکھیں پھر مقابلہ کروا کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کون جیتا ہے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا